اسلام علیکم فرسٹیئر بائیولوجی کا جو چپٹر نمبر 11 ہے جس کا نام ہولو زویک نیوٹریشن ہے اور جس کے اندر ہم تمام جو ٹاپک ہیں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ان کے لانگ کوشنز کے انسرز جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں شورٹ کوشنز پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی آپ کو شورٹ کوشنز جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم لانگ کوشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلا جو کوشن ہے وہ اسٹیٹ اور ایکسپلین دے پروسس آف ڈائیجیشن ان امیبہ تو اسٹیٹ کرنا ہے اور ایکسپلین کرنا ہے امیبہ کی اندر ڈائیجیشن کو ایکسپلین کرنا ہے تو ایکسپلین کا مطلب ہوتا ہے اچھے سے ہمیں ڈیفائن کرنا ہے کہ کیسے جو ہے وہ امیبہ کی اندر ڈائیجیشن ہوتی ہے امیبہ are unicellular organism that are classified as protester they are heterotrophic meaning that they obtain their nutrient by consuming their other organisms the process of digestion امیبہ involves following steps تو یہاں پر تمام اسٹیپس ہم نے لکھے ہیں جو امیبہ کے اندر موجود ہوتے ہیں پروسس آف ڈائیجیشن کے اندر تو سب سے پہلا اسٹیپ ہے انجیشن امیبہ انجیسٹ their food by extending the portion of their cell membrane around the food particle and enclosing it with a vacu تو امیبہ سب سے پہلے انجیسٹ کیسے کرتا ہے کسی food particle کو اپنی membrane کو جو ہے وہ portion کو extend کرتا ہے بڑا کرتا ہے اور اسے food like ایک projections بنا کر وہ انجیسٹن کرتا ہے اس کے بعد دائیجیشن ڈائیجیشن 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 ہوتے ہیں اور ویکیول کے اندر ان کو سیکریٹ کیا جاتا ہے جہاں پر food جو ہے وہ بریکڈاؤن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مولیکیولز کے اندر جو ایبزورپ کیے جاتے ہیں سیل کے دوران اس کے بعد ایبزورپشن جو ہوتی ہے ڈائیجیشن 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 کرتے ہیں ایبزورپشن اس کے بعد جو سیکریشن ایکسکریشن جو ہوتی ہے ایبزورپشن اور ایکسکریٹ ویسٹ مٹیریل سچ از انڈائیجیشن فوڈ اور ایکسیس وارٹر پروسیس آف ڈیفیوزن تو ڈیفیوزن کے پروسیس کے دوران جو ہے یہ ایکسکریشن کرتے ہیں مطلب جو ویسٹ پروڈکٹ یا پھر کوئی وارٹر جو ہے ایکسیس زیادہ مطلب ان کے پاس موجود ہے تو وہ ان کو ایکسکریٹ کر دیں گے باہر نکال دیں گے تو یہاں پر جو ہے ایکسکریشن لکھی ہوئے اوورال دی پروسیس آف ڈیجیشن این ایبزورپشن این ایکسکریشن آف نیوٹرین ان آرڈر تو سسٹین دی لائف ان سپورٹ سیلولر پروسیس تو یہ جو ہے ہمیں پہلا کوششن ہمارا ہو گیا اس کے بات دوسرا جو کوششن ہے کیٹرگرائز این ایمال بیسٹ اپاون دی سائز ایمال گیو سم ایگزمپل اف ایچ گروپ تو ہمیں کیٹرگرائز کرنا ہے این ایمال کو اور جو ہے فوڈ کے ریلیشن سے فوڈ کون سا کھاتے ہیں وہ چھوٹا فوڈ کھاتے ہیں یا بڑا فوڈ کھاتے ہیں تو سائز اف فوڈ کے ساب سے ہمیں کیٹرگرائز کرنا ہے اور ان کے ایگزمپل ہمیں دینے ہیں تو دیر آر سیورل ویسٹ ایمال کین بی کیٹرگرائز آن بیسز آف سائز اف فوڈ انکلیوڈنگ سب سے پہلے جو اس میں ہمارا گروپ آتا ہے وہ ہے مایکرو گریزر تو مایکرو گریزر چھوٹا چھوٹے چھوٹے انیملز کو کھانے والا چھوٹے چھوٹے انسیکٹ کو کھانے والا یا بیکٹیریہ وغیرہ کو کھانے والے جو اورگینزم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مایکرو گریزر دیز اینیمل فیڈ آن سمال فوڈ پارٹیکل سچ از الگائے اور بیکٹیریہ تو یہ بیکٹیریہ یا الگائے کو کھانے والے جو ہیں وہ انیملز کو کھانے والا دیز اینیملز فیڈ آن لارجر فوڈ پارٹیکل سچ از پلانٹ مٹیریل آر سمال انیملز تو چھوٹے انیملز یا جو ہے پلانٹ کے مٹیریلز کو کھانے والے یہ میکرو گریزر کہلاتے ہیں اس میں جو ہے وہ سنیلز آ جاتے ہیں سلکز آتے ہیں اور سم جو ہے وہ انسیکٹ آ جاتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد کورنی وارس آپ کو پتا ہے کہ کورنی وارس فیڈ آن فلیش آف آدر انیملز جو دوسرے آرگنزمز کا گوشت کھا کر زندہ رہتے ہیں اومنی وارس وہ جو گراس اور پلانٹ کو بھی کھاتے ہیں مطلب گھاس پوس بھی کھاتے ہیں اور انیملز کو کھاتے ہیں تو ان کو اومنی وارس کھا جاتا ہے اس کے بعد ہر بھی وارس جو ہے یہ صرف گھاس کھاتے ہیں مطلب صرف پلانٹ کو کھاتے ہیں ان میں جو ہے ان کے ایگزمپلز لکھے ہوئیتے ہیں کائو ہورس اور ریبیٹس اس کے بعد ہمارے پاس فیلٹر فیڈرز ہیں دیز انیملز فیلٹر سمال پارٹیکل فوڈ پارٹیکل فرم وارٹر یوزنگ سپیشلائز سٹکچر سچ گل آر فیلٹر پلیٹس تو یہ چھوٹے فوڈ پارٹیکل کو کھاتے ہیں اور ان میں ایگزمپل ہیں یہ بیلین ویل اوستیر اینڈ سپنجز تو یہ ان کے ایگزمپل لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارا تھرڈ کوشن ہے اسٹمک اسٹمک کے مکینیکل اور کیمیکل بریکڈاؤن آف ہوتی ہے اسٹمک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسٹمک کے اندر مکینیکل بھی ڈائجیشن ہوتی اور کیمیکل ڈائجیشن بھی ہوتی ہے سب سے پہلے مکینیکل ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے مکینیکل ڈائجیشن اسٹمک مکسز ڈگرنس دی فوڈ موسکل کانٹریکشن کالٹ پیرس ٹلس تو موسکل کی مومنٹ یا موسکل کانٹریکشن جسے پیرس ٹلس ہم کہتے ہیں اور یہ موسکل کی مومنٹ ہوتی اس کی وجہ سے مکینیکل ڈائجیشن ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر توڑتا ہے جو کیمیکل ڈائجیشن کے لیے سرفیس ایریا کو بڑھاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ سٹمک سیکریٹ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ انزائیم دی ہائیڈرو کلورک ایسیڈ انزائیم انزائیم سیکریٹ ہوتے ہیں اور ہائیڈرو کلورک ایسیڈ بھی سیکریٹ ہوتے ہیں جو فوڈ کو بریک پیپسین وچ بریک ڈاؤن پروٹین انٹو سمال پیپٹائیڈ تو ہائیڈرو کلورک ایکسیڈ جو ہے وہ پیپسین کو بھی ایکٹیو کرتا ہے جو ہمارے پاس پروٹین کو ڈائیجیسٹ کرنے والا ایک انزائیم ہے اس کے بعد ایبزورپشن جو اسٹرمک کے اندر ہو رہی ہے دی سمپل شگر کو ایبزورپ انٹو دی بلد سٹرم تھرو دی والس آ اسٹرمک تو اسٹرمک چھوٹے چھوٹے امینو ایسیڈ اور چھوٹے چھوٹے سمپل شگر کو ایبزورپ کرتا ہے اس کے بعد الیمینیشن جو ہے اسٹرمک آلسو ہیلپ ٹو ایلیمینیٹ انڈیجیسٹ مٹیریل کو سمال انٹیسٹین کی اندر پش کرتا ہے جس سمال انٹیسٹین اس کو آرام سے باہر نکال پاتا ہے الیمینیشن ایکسکریشن سیم ہی پروسس ہوتا الیمینیشن کا مطلب ہے خارج کرنا نکال نکال ایکسکریشن کا بھی مطلب سیم ہی ہوتا ہے اس کے بعد جو پورا پروسس ہے اس کے بعد کوششن نمبر جو فور ہے سٹیٹ ان ایکسپلین در رول آف ایکسسری گلینڈ اسوسی ایسوسی ایسوسی گٹ تو ایکسسری گلینڈ جو ہمارے گٹ کے ساتھ موجود ہیں گلینڈ کون کون سے ہیں وہ جو ہے یہاں پر ہم نے ڈسکس کیے ہیں دیر سب سے پہلے جو گلینڈ آتے ہیں وہ سلیوری گلینڈ سب سے گلینڈ لوکیٹ ان ماؤ سیکریٹ سلیور سیکریٹ کرتے ہیں جس کے اندر انزائم ہوتا ہے آمائیلی آمائیلی بریک ڈاؤن کاربو ہیڈر سیمپل شگر آمائیلی جو ہے کاربو ہیڈر کو بریک ڈاؤن کرتا پانکریاز is لکیٹ بہائند سٹمک and سیکریٹ number of انزائم including آمائیلی لپیز and protease تو پانکریاز کے اندر بہت سارے انزائم ہیں جیسے آمائیلی لپیز اور protease into small intestine these انزائم help to break down کاربو ہیڈر فیٹ and پروٹین into smaller molecules that can be absorbed by the body اس کے بعد جو ہے وہ liver آتا ہے liver produce bile which is stored in gulblader bile help to emulsify fate breaking down into smaller droplet that can be more easily digested by the enzyme in the small intestine to liver کا کام بھی ہے بائل کو سیکریٹ کرنا اور بائل کے اندر جو ہے وہ تو بائل جو ہے وہ فیٹ کو emulsify کرتا ہے فیٹ کو توڑتا ہے جو فیٹ جو ہے وہ بعد میں ان اس ڈائجیسٹ کر پاتے ہیں اس کے بعد گال بلیڈر ہے گال بلیڈر استور سین ریلیز بائل into their سمال انٹیس نیڈیڈ تو جی گال بلیڈر جو ہے یہ بھی بائل کو سیکریٹ کرتا ہے اور سٹور کرتا ہے تو یہ جو سیکریشن دے رہے ہیں اور یہ جو سیکریشن ہیں یہ ہماری دائجیشن کے پروسس کے لیے بہت ہی امپورٹن ہیں اس کے باد کوچھن نمبر فائی آتا ہے ایکس پروسس آف ڈیجیشن اور ایبزرپشن آف فوڈ سمال انٹیس سمال انٹیس انٹیس اندر اندر دائجیشن اور ایبزرپشن ہو رہی ہے اس کو ایکس پلین کریں تو اس کے اندر دائجیشن is دائجیشن بائی وچو فوڈ بریک بروکن داؤ انتو سمال مولیکل سب پتا ہے سب پتا سمال انٹیس تیوپ تیوپ ریس مسئول فوڈ دائجیشن ان بیقی افرپشن آف فوڈ پلین پلین سمال انٹیس بگن دائجیشن آف فوڈ آف جو سمال ریس دائجیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے فوڈ کو جوسز کے ساتھ مکس کرنے سے جو جوسز جو ہے وہ لیور اور پینکریاس سے سیکریٹ ہو رہے ہیں دیس جوسز کنٹین انزائم دیٹ بریکڈاؤن کربوہیڈیٹ پروٹین انٹو سمالر مولیکیولز تو یہ جو انزائم سہیں یہ کربوہیڈیٹ پروٹین اور فیٹ کو توڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے مولیکیولز کے اندر اس کے بعد اس کے بعد ایس دی مکسٹر آف فوڈ ایس ڈیجیسٹیو جوسز موڈ سمالر ٹِسٹین فوڈ ایس ڈیجبс کے اندھر ہوتی ہے جب ایس دنیوں متر ٹیسیوز اس کے بعد جھو یہ ایس کو باڈی کے اندر بھیجا جاتا ہے آپ باڈی کے تیشیوز کے اندر اسے لجاتے نیز got جھہاں پر یہ انجز کی اور اس کے بعد اور ریپیر کے لیے کیوز ہوتے ہیں سمال انتستان also absorb vitamins and minerals from the food we eat اس کے اندر جو vitamins اور minerals بھی absorb ہوتے ہیں and transport them to liver and other body tissues the small intestine is lined with tiny finger like projections called villi which increase the surface area for absorption the villi are lined with even smaller projections called micro villi which further increase the surface area for absorption یہاں پر جو ہے villi micro villi اور یہاں پر جو ہے وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد any undigested food along the waste product are digested process moved to the large large intestine where water and electrolytes are absorbed and remaining material is eliminated from the body through the rectum and anus تو یہاں پر جو ہے وہ large intestine کے اندر جو ہے اس material کو بھیجا جاتا ہے وہ جو ہے وہاں پر electrolyte اور water کو absorb کرنے کے بعد اس کو باہر خارج کر دیتا ہے اس کے بعد last جو question ہے ہمارا question number 6 explain and state the sick like gut with suitable example تو sick like gut مطلب sick like digestive system کو ہم نے explain کرنا ہے اور اس کے بعد suitable example دینا ہے تو اس کے اندر دو پارٹس ہیں پہلے ہمیں sick like digestive system کو explain کیا ہے اس کے بعد اس کا example دیا ہے sick like gut is a type of digestive system that is found in some animals such as insect and annihilates this type of digestive system consist of a single tube like structure that serve both as digestive tract like as anus تو یہ جو ہے یہاں سے ہی ایک tube ان کا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ہی opening ہوتی ہے جس سے وہ کھاتے بھی ہیں اور وہاں سے نکالتے بھی ہیں one example of an animal with sick like gut is earthworm body تو اس کے اندر sick like digestive system ہوتا ہے earthworm injects food by taking in soil and organic matter through its mouth which is located in the front end of the body تو یہاں پر earthworm food کو inject کرتا ہے اور food جو ہے وہ soil سے لیتا ہے organic matter جو ہے وہ یہ soil سے لیتے ہوئے mouth سے اس کو انٹر کرتا جو mouth جو ہے اس کے body کے front کے اندر موجود ہوتا ہے the food is then moved through the gut and peristalsis contraction اس کے اندر پیرستال کانٹرکشن بھی ہوتی ہے جس سے food آگی کی طرف مو ہوتا ہے which are coordinated waves of the muscle contraction that move through the body through gut as the food move through the gut which break down the organic molecules these molecules are absorbed through the walls of the stomach تو یہ ہمارے پاس اس کا تھوڑا سا جو ہے آپ اس کو سکرن شوٹ نکال کر پڑ سکتے ہیں آپ کو یہ جو ہے ان کا لنک بھی مل جائے گا آپ وہاں سے بھی اس پی دی ایف کی شکل میں آپ کو داؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تین کی سو مچ فور وچنگ اللہ حفیظ